دوستوں میں آج پھر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی مووی لے کر آج کی مووی کا نام ہے The Witches جس میں دکھایا ہے کہ کیسے بچے جانور بن جاتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مووی جرور پسند آئے گی مووی کی شروعات ہوتی ہے 1968 میں یہاں پر ہم مووی کی شروعات میں ہی ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے ماں باپ ابھی حال فلال میں ہی مر گئے تھے اس لیے وہ اپنی دادی کے ساتھ شکاکو میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پر شروع شروع میں وہ بہت اداس رہتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر اپنے ماتا پتا کی بہت یاد آتی ہے اس لیے اس کی دادی اسے خوش کرنے کے لیے ایک گفٹ دیتی ہیں وہ اسے چھوٹے سے پنجرے میں ایک سفید کلر کا چوہہ لاکر دیتی ہیں جس کے بعد اب وہ بچہ اس چوہے کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں وہ وہاں پر گھل مل جاتا ہے لیکن کچھ دنوں بعد اس گھر پر وچ کی نظر پڑتی ہے جو اندر بچے کو اور اس کی دادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک دم سے دادی کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلے دن دونوں دادی اور پوتا ایک گروشری سٹور میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ سٹور میں وچ آ جاتی ہے جس کے بعد ایک دم سے پھر سے دادی کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے وہیں وہ چھوٹا بچہ سٹور میں گھومتا ہوا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر وہ وچ اس بچے کو چوکلٹ کا جھانسہ دیتی ہے جیسے ہی وہ چوکلٹ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اسے ایک ساپ دکھتا ہے جس سے وہ ہپنوٹائز ہونے لگتا ہے کہ تب ہی اس کی دادی کی آواز آتی ہے اور وہ اپنی دادی کو دیکھنے کے لیے مڑتا ہے جس کے بعد وہ وچ گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں دادی پوتا گھر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ بچہ اپنی دادی کو سٹور پر ہوئی ساری بات بتاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ عجیب سی عورت تھی جس کے بعد دادی کو اب صاف صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک وچ ہے جس کے بعد اس کی دادی اسے اپنے بچپن کی ایک کہانی سناتی ہے جس کے بعد مووی فلیش جہاں پر دادی اپنے پوتے کو بولتی ہے کہ اس دن کے بعد سے دادی ہمیشہ ہی ان سب باتوں پر دھیان رکھتی ہیں وہ اپنے گھر میں ان وچز سے بڑھنے کے لیے کچھ کچھ سمان رکھتی ہیں لیکن اب دادی کو یہ پتا تھا کہ اگر اس وچ کی نظار ان کے پوتے پر پڑ گئی ہے تو وہ وچ اب اس بچے کو کسی جانور میں چینج کر کے ہی مانے گی اس لیے دادی اسی دن جلدی سے سمان باندھ کر اپنے پوتے کو لے کر اس ٹاؤن سے چلی جاتی ہیں اور وہ وہاں سے کچھ دور پر ایک فائیو سٹار ہوتل میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہیں کیونکہ دادی کا ماننا تھا کہ وچز اکثر گریب بچوں کو ہی پکڑتی ہے اس فائیو سٹار ہوتل میں دادی کا ایک کزن کام کرتا تھا جو اس ہوتل میں ہیڈ شیف تھا اس لیے اس کے کہنے پر دادی اور پوتے کو ایک اچھا سا روم ملتا ہے اب یہ دونوں جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتے ہیں اس ہوتل میں وچز کا پورا جھنڈ آ جاتا ہے جن کی لیڈر ایک وچھ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ اپنی ایک بلی کو بھی لاتی ہے یہاں پر وچز کے لیے کوئی بچہ گندگی سے کم نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ وچز بچوں کو جانور بنا دیتی ہیں اسی رات میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دادی اور وہ بچہ روم میں سو رہے ہوتے ہیں جہاں پر دادی بچے کو بتاتی ہے کہ وچز کی پہچان کیسے کرنی جائی ہے جس کے بعد دادی بتاتی ہے کہ ان کی انگلیاں کافی بڑی ہوتی ہیں اس لیے وہ ہاتھوں میں گلوز بہنتی ہیں اس کے بعد وہ ان کو بولتی ہیں کہ ان کے بال بھی نہیں ہوتے اس لیے وہ بڑی سی وگ لگا کر گھومتی ہیں اور ان کا چہرہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے یہ سب سن کر بچہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اگلے ہی دن وہ بچہ اپنے چوہے کو لے کر ہوتل کے ہال میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے چوہے کے ساتھ کھیلتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک بچے سے ہوتی ہے جسے ہر سمیں کھانا کھانا بہت پسند تھا تب ہی اس کی ماں آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے اس کے بعد وہ بچہ اب اپنے ایک بڑے سے ہال میں چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ساری وچز اس ہوتل کے مینیجر کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی وہاں پر کوئی میٹنگ ہونی تھی اور بچہ وہی ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر وچز کی ریڈر سٹیج پر آ کر اپنی میٹنگ شروع کرتی ہے لیکن اسے بچے کی سمیل آنے لگتی ہے جسے وہ اگنور کرتے ہوئے پہلے میٹنگ شروع کرتی ہے اور ساری وچز کو اپنے پلان کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا سپنا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے سارے بچے ختم ہو جائیں اس لیے وہ سارے بچوں کو جانور بنانے پر تلی ہوئی ہے جس کے بعد وہ ساری وچز کو ایک جادوی پوشن نے دکھاتی ہے جانے سے بچہ ایک جانور بن جائے گا اس لیے وہ ان سب وچز کو ایک کام دیتی ہیں وہ ان سے بولتی ہیں کہ ہر وچ اپنے اپنے ٹاؤن میں ایک کینڈی شاپ کھول لیں اور پھر اس شاپ پر ساری کینڈی میں اس جادوی پوشن کو ملا دے جس سے جیسے ہی بچے یہ کینڈی کھائیں گے وہ ایک گھنٹے کے اندر ہی جانور بن جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وچز کی لیڈر کو ایک دم سے بچے کی سمیل بہت تیز آنے لگتی ہے اس کے بعد وہ ٹیبل کو سونے لگتی ہے اور گستے میں آ کر وہ اس ٹیبل کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے لیکن ٹیبل کے نیچے کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد اسے پیچھے کی دیوار میں ایک شاپ دکھتا ہے جس میں اسے وہ بچہ دکھائی دیتا ہے جیسے ہی وہ اس بچے کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی باہر دروازے پر نوک نوک ہوتا ہے باہر وہی بکڑ بچہ کھڑا ہوتا ہے جسے ساری وچز اندر لے آتی ہیں اور اسے جانور بنانے کے لیے چوکلٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ایک وچ بولتی ہے کہ اسے وہ ایک گھنٹے پہلے چوکلٹ دے چکی ہے جس کے بعد جیسے ہی گھڑی کی سوئی بارہ پر جاتی ہے ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب وہ بکڑ بچہ بھی چوہ بن جاتا ہے اس کے بعد اب ساری وچز اپنے پیر کے نیچے اسے دبا کر مارنے کی کوشش کرنے رکھتی ہیں تب ہی اس بچے کا سفید چوہ جا کر اس بکڑ بچے کو بچا لاتا ہے کیونکہ اب وہ بکڑ بچہ بھی چوہ بن چکا ہے جس کے بعد اب وہ وچز اس بچے کو شافت سے باہر نکالتی ہیں پھر اس کے کان میں وہ پورشن زبردستی ڈال دیتی ہیں جس سے وہ بچہ خود ہی چوہ بن جاتا ہے لیکن وہ چوہ بن کر بھی بات کر سکتا ہے اس کے بعد اب وہ تینوں چوہ بات کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سفید چوہ بھی چوہ نہیں چوہیا تھی وہ ایک لڑکی تھی جسے بھی وچز نے چوہیا بنا دیا تھا اس کے بعد اب یہ تینوں مل کر وہاں سے بھاگ کر اس کی دادی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ دادی کو جا کر ساری بات بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ وچز کی لیڈر ان کے روم سے نیچے والے روم میں ہی رہتی ہے جس کے بعد اس کی دادی اب ان تینوں کی مدد کرنے کی سوچتی ہے جس کے لیے انہیں اس جادوی پوشرن کا انٹی ٹوڈ ڈھوننا ہے تب ہی وہ اپنی بالکنی سے دیکھتی ہے کہ نیچے فلور پر رہنے والی لیڈر وچ اپنی بالکنی میں آتی ہے وہ وہاں پر ایک پوشرن کو آئس کیوب میں بکٹ ڈال کر چلی جاتی ہے جس کے بعد دادی کا پوتا جو اب چوہا بن گیا تھا وہ ایک زراب اور رسی کی مدد سے ان کی بالکنی میں اترتا ہے اور پھر اس بکٹ میں سے ایک پوشرن نکال کر لاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وچ از آ جاتی ہیں جن سے بچتا بچاتا وہ چوہا اس پوشرن کو اس جراب میں ڈال کر واپس اوپر لے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر لیڈر وچ آ جاتی ہے جو ایک ہاتھ سے اس جراب کو پکڑ لیتی ہے جس پر دادی اوپر والی بالکنی سے اسے بولتی ہے کہ وہ اون سے جراب بنا رہی تھی جو کی گلتی سے نیچے گر گئی جس پر وہ لیڈر وچ بھروسہ نہیں کرتی ہے اور جراب کو دیکھنے کے لیے نیچے اتارنے لگتی ہے جس سے اندر بیٹھے ان کے پوتے کو ڈر لگنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر مینیجر آ جاتا ہے اور وہ وچ لیڈر سے بات کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وچ لیڈر کا دھیان اس جراب سے ہٹ جاتا ہے اور دادی موقع کا فائدہ اٹھا کر جراب کو اوپر کھیچ لیتی ہے اس کے بعد اب وہ روم میں اس پوشرن کو ایک کٹوری میں ڈال کر ان تینوں چوہوں پر یوز کرنے لگتی ہے لیکن اس پوشرن سے ان چوہوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ ہی وہ انسان بن پاتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں چوہے دادی کو بولتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس پوشرن کو لے جا کر وچز کے کھانے میں ملا دیں جس سے وہ بھی جانور بن جائیں گی اس کے بعد یہ دادی کی ساتھ مل کر پلان کرتے ہیں کہ یہ تینوں چوہے ہوتل کے کچن میں جا کر وہاں وچز کے سوپ میں جادوی پوشرن ملا دیتے ہیں جس کے بعد انہیں ایسا کرتا ہوا مینجر دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ تینوں چوہے اپنی جان بچاتے ہوئے دادی کے روم میں بھاگتے ہیں جس کے بعد مینجر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تینوں چوہے دادی کے ہیں اس لیے وہ دادی کے روم میں جا کر اسے یہ بات بولتا ہے لیکن تب تک دادی ان تینوں کو اپنے پرس میں چھپا لیتی ہیں اس کے بعد وہ مینجر ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے بولتا ہے جس پر دادی بہت بولتی ہیں لیکن وہ نہیں سنتا جس کے بعد دادی کے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد انہیں کوئی چوہا نہیں ملتا اس پر دادی اب مینجر پر بہت گصہ ہوتی ہیں اور پولس کے پاس جانے کی دھمکی دیتی ہیں جس پر مینجر انہیں ان کے رہنے تک فری ڈینر کا آفر دیتا ہے جس سے دادی کا گصہ شانت ہو جائے اس کے بعد دادی وہاں پر ڈینر کرنے آ جاتی ہیں جہاں پر تھوڑی دوری پر ان ساری وچز اور ان کی لیڈر کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں پہچان جاتی ہیں کہ یہ لیڈر وچ ہے اس نے ہی بچپن میں دادی کی دوست کو مرگی بنایا تھا اس کے بعد لیڈر وچ اٹھ کر دادی کے پاس آنے لگتی ہے لیکن تب تک وہ ساری وچز وہ سوپ پی لیتی ہیں جس کی وجہ سے لیڈر وچ کو چھوڑ کر ساری وچز چویا بن جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر وچ دادی کے پاس آتی ہے تب ہی تینوں چوہے بچے مل کر اس لیڈر وچ کے پیر پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے موں میں وہ جادوی پوشرن کی پوری بوتل ڈال دیتے ہیں جس سے وہ بھی ایک بڑی سی چوہیا بن جاتی ہے اب دادی اس کو ایک بوتل الٹی کر کے اس کے نیچے قید کر دیتی ہیں اور پھر وہاں پر انہیں اس لیڈر وچ کی ایک ڈائری ملتی ہے جس میں دادی کو اور بھی بہت ساری وچز کا پتہ ملتا ہے جس کے بعد دادی بولتی ہے کہ وہ ان ساری وچز کو بھی اس جادوی پوشرن سے چوہا بنا دیں گی اس کے بعد وہ تینوں چوہے بچوں کو اپنے پرس میں ڈالتی ہیں وہی پر لیڈر وچ جو چوہیا بن گئی ہے اس کے پاس اس کی پالتو بلی آ جاتی ہے جو اسے چوہا سمجھ کر اسے کھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے اس کے بعد دادی ان تینوں چوہے بچوں کو لے کر اس ہوتل سے باہر نکل جاتی ہیں باہر مین گیٹ پر دادی کو بھکڑ بچے کی ماں ملتی ہے جسے وہ سارا سچ بتاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے بچے کی آواز میں ایک چوہے کو بولتا سنتی ہیں وہ ماں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد دادی ان تینوں چوہوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے